کون بنے گا وزیر آسم نمبر گیم پوری کرنے کا مشن سیاسی رابطے اور ملاقاتیں ارونس پر پہنچ گئیں لاہور میں آصف علی زرداری اور شہباز شریف کی بہتھک حکومت سازی کے معاملات پر غور آج دوبارہ ملاقات پر اتفاق شہباز زرداری ملاقات کی اندرونی کہانی بھی سامنے آگئی شہباز شریف کی وفاق پنجزاب اور بلوچستان میں مل کر حکومت بنانے کی تجویز وفاق اور بلوچستان میں حکومت سازی میں مدد دیں تو پنجزاب میں نون لیگ کی حمایت کریں گے سرداری کی پیشکش انتخابی مارکے کے بعد لاہور سیاسی سرکرمیوں کا گڑ بن گیا سیاسی زماعتوں کی حکومت سازی کے لیے جتن آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کے بعد ایمکیم کا وفت بھی لاہور پہنچ گیا ایمکیم کی مسلم لیگ نون کے ساتھ بیٹھک لگے گی متحدہ وفت کی لیگی قائد نواز شریف کے ساتھ بھی ملاقات تھے وفت نے خالق منگول صدیقی مصطفیٰ کمال اور ڈاکٹر فاروق ستار شامل گورنر سن کاملان خانٹی سوری بھی وفت کا حصہ دوسر جانب شہباز شریف کا مولانا فضل رحمان کو بھی ٹیلیپان بہامی تاون اور حکومت سازی پر گفتگو جلد ملاقات بھی ہوگی وفاق اور تخت لاہور پر ہوگا کس کا راج آزاد امیدوار کر گئے اہمیت اختیار سیاسی جماعتوں کی کامیاب ہونے والے آزاد امیدواروں کو ساتھ بلانے کی کوشش تیز مسلم لیگ نون وفاق اور پنجابے بیپس پارٹی کے بغیر حکومت بنانے کے لیے سرگرم اس طرح کے مطابق نواز شریف نے شہباز شریف کو آزاد امیدواروں سے رابطے تیز کرنے کا ٹاکس سوم دیا پارٹی قیادت کا شہباز شریف کو وزیراعظم اور مریم نواز کو وزیراعظم بنانے پر غور شہباز شریف کی قیادت میں آزاد امیدواروں سے رابطے کے لیے کمیٹی بھی قائم نون لیگ نے قوم اسمبلی کے چونتیس اور پنجاب اسمبلی کے پینتیس آزاد امیدواروں سے رابطہ کر لیا دوسری جانب قوم اسمبلی کی سیٹوں پر کامیاب چار آزاد امیدوار مسلم لیگ میں شامل اینے اٹھالیس سے خورم نواز اینے دو سو تریپن سے میاں محمد خان بکٹی اینے چون سے اکیل ملک اور اینے اکسو نواز سے سردار شمشیر مزاری نے شمولیت کا اعلان کیا پیپلز پارٹی کی بھی وفاق اور بلوچستان میں حکومت سازی کے لیے کوششیں تیز پنجاب میں قومی اور سبائی اسمبلی کے آزاد امیدواروں سے رابطے اور ملاقاتیں شروع ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کے کچھ رہنماؤں کا نون لیگ کے ساتھ اتحاد نہ کرنے پر زور پیپلز پارٹی آزاد ارکان کو نون لیگ کے بجائے کسی اور پارٹی میں شامل ہونے کا آپشن دے رہی ہے پیپلز پارٹی نے ملک گیر رابطوں اور مشاورت کے لیے رہنماؤں کو تاس سوم دیئے یوسف غرطہ گلانی پنجاب میں آزاد ارکان قومی اور سبائی اسمبلی سے رابطے کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی پہلی ترجیب لوچستان میں حکومت بنانا ہے مرکس میں بھی حکومت بنانے کے حوالے سے پیپلز پارٹی پلان بی پر کام کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کی اہم بیٹھک مرکس پنجاب اور خیبر پختنقواہ میں واضح اکثریت کے بعد حکومت سازی کی حقمت عملی پر تفصیلی تبادلہ خیال حکومت سازی کے لیے نو منتخب ارکین قومی اسمبلی سے بازابتہ روابط کی ذمہ داری امیر نیازی کو سانپ دی گئی علی امین گنڈاپور خیبر پختنقواہ اور میاہ استم اقبال پنج ساب میں نو منتخب ارکین سبائی اسمبلی سے رابطے کریں گے ایلیکشن دوہزار چوبیس کا مارکہ آزاد امیدواروں کے نام آزاد امیدواروں نے قومی حلقوں کی پچھا میں نشستیں جیت کر میدان مار لیا ساتھ نشستوں کے نتائج ابھی باقی دو دن میں بھی ریزرٹ مکمل ہو سکا نوندیک شتر سیٹوں کے ساتھ سب سے بڑی جماعت بن گئی پیپلز پارٹی کے چونشستوں کے ساتھ تیسٹا نمبر ایمٹی ایم نے بھی سترہ سیٹے جیت لی جے یو آئی کے چار اور کافلی کے تین آئی پی پی کے دو امیدوار کامیاب بلوچستان نیشنل پارٹی مسلم اگزیا اور مجلس وحدت المسلمین کی ایک ایک سیٹ نواز شریف یا شہباز شریف سے ملقاتیں میرے علم میں نہیں پی ٹی آئی کے کسی آزاد امیدوار سے رابطہ نہیں کیا چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی گفتگو کہا وفاق پنجاب اور بلوچستان میں پی پی کے بغیر حکومت نہیں بن سکتی اکیلے تو حکومت نہیں بنا سکوں گا میں اس پوزیشن میں نہیں کہ کسی فیصلے کا اعلان کر چکوں آزاد امیدوار کیا فیصلے کرتے ہیں اس پر بھی عوام کی نظر ہے پیپلز پارٹی کی نوائندگی چاروں صبحوں میں موجود ہے ابھی تک مکمل نتائج سامنے نہیں آئے یہ کہنا قبلز وقت ہے کہ کون کہاں حکومت بنا رہا ہے اس وقت الحمدللہ پاکستان تحریک انصاب کے پاس 170 سیٹوں کی برطری حاصل ہو چکی ہے انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاب وفاق میں حکومت بننے جائے گی انشاءاللہ ہم حکومت بنائیں گے پی ٹی آئی کا وفاق خیبر پاکستان خواہ اور پنجاب میں حکومت بنانے کا اعلان بیریسٹر گوھر کا کہنا ہے فارم پنتالیس کے مطابق قومی اسمبلی بھی 170 سیٹیں جی چکے جن کے ریزلٹ بدلے گئے ان میں تین اسلام آباد چار سن اور واقعی پنجاب کی سیٹیں ہیں کیپی اسمبلی بھی ہمیں دو تہائی اکثریت مل چکی وزیرالہ کا فیصلہ دو دن میں ہو جائے گا پنجاب میں بھی اکثریت میں ہے وہاں بھی عوامی وزیرالہ ہوگا رہ جانے والے حلقوں میں رات بارہ بجے تک نتائج کا اعلان نہ ہوا تو کل آر و دفاتر کے باہر احتجاز کریں گے بیریسٹر گوھر نے جیت غلامی نامنصور کے نعرے بھی لگا رہے مسلم لیگ نون سب سے بڑی زماعت بن کر ابری ہے عوام کی توقعات پر پورا اتریں گے صدر مسلم لیگ نون شہباز ریف کی پارٹی اجلاس میں گفتگو بولے حکومت کا حدف عوام کو مہنگائی اور مسائل سے نجات دلانا ہوگا تمام سیاسی قوتوں کو پاکستان کے لیے ایک ہونا ہوگا اجلاس میں اسحاق ڈار ساد رفیق سدار آیاز صادق سینیٹر آزم نظیر تارڑ اور دیگر کی شرکت شہباز شریف نے مختلف جماعتوں سے ہونے والے رابطوں کے بارے میں آگاہ کیا اجلاس میں حکومت سازی کے حوالے سے بھی امور پر تبادلہ خیال ریزرٹ مکمل نہ ہوئے اور نتائج چیلنج ہونے لگے لاہور سے نواز شریف مریم نواز علیم خان اور اتا تارڑ کی کامیابی کے نتائج چیلنج پی پی ایک سو انہتر لاہور سے میاں محمود الرشید نے نونلی کے خالد خوکر کی کامیابی کو چیلنج کیا سیالکورٹ سے خواجہ آصف کی کامیابی کو رہانہ دار نے چیلنج کیا عمر ڈھار کی اہلیہ نے پی پی ایک سو چھالیس سیالکورٹ کی ریزرٹ کے خلاف درخواست دی اسلام آباد میں اینے سنتالیس سے شیب شاہین اور اینے اٹاریس میں علی بخاری نے آرو کا فیصلہ چیلنج کر دیا ملتاہم نے ازاد امید باہر بیرسٹر تیمور کی یوسف رضا گلانی کی جیت کے حتمی نتائج روپنے کی صدا گلانی دو سو تراندے ووٹوں کے فرق سے جیتے تھے الیکشن کمیشن نے دو قومی اور دو صبائی نشستوں کے نتائج روک دیئے انے چونسٹ گجرات کا حتمی نتیجہ جاری کرنے سے روک دیا چودری سالک حسین پندرہ فروری کو طلب ریٹرننگ آفیسر سے تین روز میں جواب مانگ لیا گیا الیکشن کمیشن کا کیسرہ الہی کی درخواست پر تحریری حکم نامان جاری انے اٹھاسی خوشاب میں سبیس پولنگ سٹیشن کے پولنگ میٹیریل کو جلایا گیا ان سبیس پولنگ سٹیشنوں پر پندرہ فروری کو دوبارہ پولنگ ہوگی پی ایس اٹھارہ گھوٹکی میں ناوالو مفراد نے دو پولنگ سٹیشن کا پولنگ میٹیریل چھنا دونوں پولنگ سٹیشنوں میں بھی پندرہ فروری کو دوبارہ ووٹنگ ہوگی پی کے نوے کوہٹ میں دیشت گردوں کے ہاتھوں پندرہ پولنگ سٹیشن کا پولنگ میٹیریل تباہ کیا گیا پچیس پولنگ سلیشن میں بھی پندرہ فروری کو دوبارہ پولنگ کا حکم دوسری جانب چودری پرویز الہی کی پی پی بتیس سے متعلق درخواست منظور ریٹرننگ آفیسر کو دوبارہ فارم سینٹالیس مرتب کرنے کی ہدایت پی ٹی آئی دو صوبوں اور وفات میں حکومت بنائے گی حکومت بنا کر اور چلا کر دکھائیں گے پیٹر رہنما عمر ایوب کی نائنٹی ٹو نیوز کے پروگرام نائنٹی ٹو ایٹ ایٹ پہ گفتگو کہا نواز شریف کی چالیس سیٹے ہیں یہ ریٹرننگ اپسروں کو زدو کوپ کر کے سیٹے لے رہے ہیں تمام ریزلٹ ریورس ہو جائیں گے جال سازی کرنے والے بیورکریٹس کو جیل ہوگی انہیں اس سروی سے نکالیں گے رہنما پی ٹی آئی بیریسٹر علی زفر نائنٹی ٹو نیوز کے پروگرام زیر بحث میں بولے پہلا اپشن کسی پارٹی میں شامل ہوئے بغیر اپنی پارٹی کی بحالی کا راستہ ڈھوننا ہے کسی پارٹی کو حکومت بنانے کے لیے سپورٹ بھی کر سکتے ہیں حکومت میں بیٹھنے کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھنے کا اپشن بھی ہے اپوزیشن میں بیٹھے تو بڑی مضبوط اپوزیشن ہوں گی آم انتخابات میں ٹرن آؤٹ 48 فیصد رہا چھے کروڑ کے قریب حق کے رائے دہی استعمال ہوا سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ اسلام آباد میں 58 فیصد رہا کوئی حل کا ایسا نہیں جہاں خاتین کا ٹرن آؤٹ 10 فیصد سے کم ہو فافین نے الیکشن 2024 پر ابتدائی جائزہ ریپورٹ جاری کر دی فافین کی چیر پرسن مسرط قدیم کے مطابق انتخابات کے نکال سے بے یقینی کا دور بند ہو گیا تہاں ابتدائی نتائج کی تیاری اور اعلان میں تاخیر نے منظم الیکشن کو گہنا دیا ہے آرو آفس میں مبسرین کو نہیں جانے دیا گیا الیکشن کمیشن عبیدواروں کی شکایات کو جلد حل کرے سند اسمبلی میں پیپلز پارٹی کا کلین سویپ تن تنہا حکومت بنانے کو تیار 84 سیٹیں جیت کر سادہ اکثریت حاصل کی ویمن اور اقلیتی سیٹوں کے ساتھ پہلی بار ارکان کی سیمچری بھی ہو جائے گی ایمکیم کی سند اسمبلی میں 28 سیٹیں 14000 ارکان بھی سند اسمبلی کے رکن منتخاب جی ڈی اے اور جماعت اسلامی کی دو دو نشستیں پنجاب اسمبلی کے تمام 295 حلقوں کے نتائج جاری آزاد امیدواروں نے 138 سیٹوں پر میدان مار لیا مسلم لیگ نون کے امیدوار 137 نشستوں پر کامیاب پیولز پارٹی نے بھی پنجاب میں دس سیٹیں بنا لیں آٹھ سیٹیں مسلم لیگ کاف کے حصے میں آئیں آئی پی پی اور مسلم لیگ زیاہ کو ایک ایک سیٹ ملی خیبر پختن خواہ میں تمام 113 نشستوں کے نتائج آگئے اکیان میں ازاد ارکان کامیاب باسثانی حکومت بنا سکیں گے کی پی اسمبلی میں جیو آئی کی ساتھ اور مسلم لیگ نون کی پانچ سیٹیں پیپلز پارٹی کی چار اور جماعت اسلامی کی تین سیٹیں این پی اور پی ٹی آئے پی کا ایک امید بار جیت سکا پرویس خٹک کو داماد اور صحابزادوں سمیت شکست محمود خان، اکرم دورانی، اعمل ولی، افتخار حسین، سردار باغ بھی ناکام محمود جان، تیمور جھگڑا، کامران بنگش اور شاکت یوسف زی بھی ہار گئے ازاد ارکین نے سوات، اپردی، مالاکان، بونیر، کوہستان، اپناباد، حریپور، صوابی سے کلین سوپ کیا مردان، شاہ صدہ، نہمن، نو شہرہ، کوہاٹ، ہنگو اور کزائی، کرک، لکی مروت اور جنوبی وزیرستان سے بھی کوئی آزاد امید بار نہ ہارا بلوچستان اسمبلی میں اکی آون میں سے اٹھالیس سیٹوں پر فیصلہ کسی جماعت کو واضح اکثریت نہ ملی سب سے زیادہ پیوز پارٹی کے گیارہ امید بار کامیاب، نون لیگ اور جیجو آئی کے نون امید بار جیتے بلوچستان عوامی پارٹی کو چار، ای این پی اور نیشنل پارٹی کو تین سیٹیں مل چکیں چھے آزاد ارکان بھی بلوچستان اسمبلی کا حصہ بن گئے عام انتخابات کے دوران پنجاب اسمبلی کی نشستوں پر دس لاکھ سے زائد ووٹ مسترد لاہور سے انسٹھ ہزار انسو تیراسی ووٹ خارج ہوئے سرگودہ میں سنتالیس ہزار چھہ سو چودہ راول پنڈی سے چھتیس ہزار چھہ سو نو ووٹ مسترد ہوئے سیالکورٹ سے پینتیس ہزار آٹھ سو بیاسی اور منڈی بھاہدین سے تائیس ہزار تین سو ستت پر زائع ہوئے اٹھک سے بیس ہزار دو سو چاون مری میں چار ہزار دو سو ارسٹھ اور جہلن سے پندرہ ہزار دو سو تیرہ ووٹ مسترد ہوئے گجرات میں پندرہ ہزار چھہ سو ستر گجرانوالہ اکتیس ہزار پانچ سو دس اور شیخ اکورا میں چھبیس ہزار آٹھ سو پچاس ووٹ خارج ہوئے پنجاب کے دو سو پچانے صوبائی سمبلی کی سیٹو پر تین کروڑ تہتہ لاس ازار ووٹرز نے اپنا حق کے داہی رہی تمال کیا ہارنے والوں کا نتائج کے خلاف مختلف فورم سے رجوع کوئی عدارت پہنچ گیا تو کوئی الیکشن کمیشن سندھ میں ایمکیم کے خالد مقبول صدیقی اور صادق افتخار کی جیت چیلنج حلیم عدل شیخ نے بھی اینے دو سو اٹالیس کے نتائج کو چیلنج کر دیا نواز شریف بھی مانسیرہ کے حلقے سے اپنی ہار کے خلاف درخواست دائر کر چکے ملتان کے اینے ایک سو اکی آون سے ہارنے والے امیدوار مہربانو قریشی نے نتائج چیلنج کر دیے آرو آفس میں ووٹوں کی دوبارہ گھنتی کی درخواست بھی دے دی مہربانو قریشی کو علی موسیٰ گلانی نے شکست دی تھی